السلام علیکم جب بھی ہم کریکٹر کریئیٹ کرتے ہیں ویکٹر کا تو بائی ڈفالٹ فوٹسٹپ سسٹم جو ہے وہ ایڈ کر دیا جاتا ہے فر ایسیمپل اگر ہم ابھی پلے کریں تو آپ کو جو ہے وہ فوٹسٹپ آرڈیو جو ہے وہ سنائی میں دے گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم موو کرتا ہے تو یو کن لیسن دی آرڈیو ساونڈ اور اگر ہم کسی بھی سرفیس پر چلیں جائیں آرڈیو ساونڈ جو ہے وہ وہی ہے ڈیفالٹ ہے سو فر ایسیمپل ہم پاس کوئی سرفیس ہے اور ہم جو چاہتے ہیں کہ فر ایسیمپل اس سرفیس پر آڈیو ساونڈ جو ہے وہ چینج ہو جائے تو ہاں پہ آپ جب پلے کو سلیکٹ کرتے ہیں تو آئی سائیڈ پہ آپ کو آبجکٹ نظر آ جائے گا وی فوٹسٹپ کا اور اس کو اگر ہم اوپن کرتے ہیں تو بائی ڈفالٹ آپ کے سکرپٹ ایڈ ہے ہیمنائیٹ یہ ہونا چاہیے انیمیشن اگر آپ فر ایسیمپل کسی ہارس وغیرہ ہے یا کوئی اور جانوار ہے جنریک اوبجکٹ ہے تو آپ جہاں سے جنریک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے پھر آپ کو کسٹم کولائیڈرز جو ہے وہ آئیڈ کرنے پڑیں گے اس کیس کے اندر ہمارا جو فوٹس ہیں ان کے اوپر پہلے سے جو ہے وہ کولائیڈرز ایڈ ہوتا ہے اور جب ہمارا کریکٹر موو کرتا ہے تو وہ کولائیڈرز جو ہیں جب وہ ٹچ کرتے ہیں کراؤن کے ساتھ تو ساونڈ جو ہے وہ سنائی دیتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سپان پارٹیکل کا بھی اپشن انیبل ہے اور سپان سٹپ مارک جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے تو یہ دونوں چیزیں جہاں وہ اپیئر ہوں گی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہی have the right foot trigger left foot trigger اور یہاں پہ اگر آپ اس پہ click کریں تو یہ آپ کو بتا چلے گا کہ یہ جو hit box ہے آپ کا foot کا اس کے اپسے جو ہے وہ added ہیں اچھے جی اب نیچے آہ جاتا ہے تو یہ by default آپ دیکھتے ہیں یہ default surface add ہے اور اگر اس پہ click کریں تو کچھ surfaces pre made already بنی ہوئی ہیں like grass surface ہے گریو سٹاف ہے وغیرہ وغیرہ سموک ہے میٹل سرفیس کا بھی بنا ہوا ہے آلریڈی سے سرفیسز بنی ہوئی ہیں آپ کسٹم سرفیسز جو ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ نئی سرفیس فر ایسیمپل اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے ایلیمنٹ یعنی آڈیو سورس جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سرفیس جو ہے وہ ایڈ کرتے نہیں ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ایڈ کیا یہ گریو سرفیس ہے اور ہم جہاں پہ جو ہے ایک فر ایسیمپل میٹل سرفیس ابھی ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایلیمنٹ زیرو میٹل سرفیس جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے تو دی کریکٹر ایس پل تو اب جب یہ میٹل پہ جائے گا تو یہ میٹل سرفیس جو ہے وہ انیبل ہوگی اور آپ کو میٹل سانڈ جو ہے وہ سنائی جانا چاہیے دیفنیٹل ہمیں ایک آبجیکٹ چاہیے ہوگا اور بھی میٹل اس آریو کو جو ہے وہ پلے کرنے کے لیے تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں ابھی آپ دیکھیں ابھی فیلحال ڈی فالٹی ہے تو اب ہم نے میٹل سرفیس جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اوکے جی سو ناؤو بھیل کریئیٹ سم آبجیکٹ تو فر ایسیمپل آپ کے پاس کوئی بھی آبجیکٹ ہے لیٹس پوز ان دس کیس ہم ایک پلین کریئیٹ کر لیتے ہیں اور کجھر کیا پلین اچھا اور ہیر اور اس کو ہم ایز میٹل یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایڈ میٹل سرفیس کر لی تھی تو یہاں پہ اب ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر ہم اس کریکٹر کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پہ آپ دیکھیں فیس فوٹ سٹیپس میں تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے میٹل سرفیس کریئیٹ آئیڈ کی اگر اس پہ کلک کریں اور اس پہ ڈبل کلک کریں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو سرفیس ہے اس کا جو میٹیریل نیم ہے وہ ہے میٹل اوکے تو اس کا مطلب ہے کہ جو میٹیریل ہم جس آب کسی آبجیکٹ پہ کریئیٹ کریں گے اس کا نام اگر میٹل ہوگا تو پھر وہ والی ساؤنڈ جو ہے میں وہ سنائی دے گی ٹھیک ہوگا تو اب ہم نے یہ والا میٹیریل جو ہے کوئی نیا میٹیریل بھی آپ کریئیٹ کر سکتے ہیں یہ جو بھی میٹیریل کریئیٹ کریں گے اس کا نام آپ میٹل رکھیں یا پھر آپ اس کا ٹیکسچر نیم یہاں پہ یہ والا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکسچر کرنا ہے تو ٹیکسچر نیم یہ رکھنے یا پھر میٹیریل نیم رکھنے ہم نے میٹل ایک نام رکھا اور یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں اپنے اوبچیکٹ پہ اور یہاں پہ ہم یہ جو میٹیریل ہے میٹیریل آہ کا جو یہاں پہ سیلیکٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ ہم میٹل میٹیریل کے جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے اور آپ دیکھ سکتے کہ بہت سارے میٹیریل ہیں جو بھی نیم آف میٹل لیکن ہم ہم نے جو ہے سمال لیٹر ایم سے آپ کو میٹل نظر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ میٹیریل ہیں ویڈیس نیم آکے تو جو بھی رکھنا چاہیں یو کین ایڈ اس کا صرف نام جو ہے وہ میٹل ہونا چاہیے تو ہم یہ والا ایک میٹیریل آئیڈ کر لیتے ہیں اور اب ہم نے اس سرفیس پہ ایک سکرپٹ آئیڈ کرنی ہے اور اس کا نام ہے وی فوٹ سٹپ ہے ہینڈلر تو اس کو ایڈ کر دیں آپ ہمارا ساونڈ جو ہے وہ سنا ہی دیکھا سو لٹس پلے دیس آ ویڈیو آہ ویڈیو آہ کیم آئیڈر لٹس سی اور یہ دیکھئی ابھی یہ ڈیفار ساونڈ ہے ہمارا اور جب ہم اس پہ جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں میٹل ساونڈ اور یہاں پہ سیمپل ساونڈ ہے تو یہ اس طریقے سے آپ فوٹ سٹپ سے کسی بھی سرفیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں فر ایزیمپل آپ گراس سرفیس پہ اپلائے کرنا چاہیں آپ جو ہے وہ وڈ سرفیس ہے فر ایزیمپل بریج ہے وڈن بریج ہے یا سیڑھی ہیں وڈ کی تو وہاں پہ آپ وڈن ٹائپس چاہیں تو آپ نے کیا کر لینا ہے کہ ایک نئی سرفیس کریئیٹ کر لینا ہے تو نئی سرفیس کے لیے ان ویکٹر پہ آپ جائیں گے اور ان ویکٹر کے اندر آئی تینک کہ بیسک لوکوموشن کے اندر کمپوننٹس ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس یہ تو فوٹ سٹپ ہے اور سورس کے اندر اگر جائیں یہاں پہ یہ نیو آ آڈیو سورس ہے اور نیو کیمرا سٹیٹ ہے اور اور کہاں پہ ہے جی ہماری سرفیس ہم دیکھ لیتے ہیں ویسے آپ اس کو ڈبل ڈپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ تھی بھی کہیں آہ یوٹلز کے اندر اگر دیکھیں تو آہ فوٹ سٹپ سرفیس اوکے نظر نہیں آ رہی تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کسی بھی سرفیس کو ڈپلیکیٹ کر لیں اور اس سرفیس کا آپ نیم چینج کر لیں فر ایزیمپل وود سرفیس آپ آتے ہیں اور اس کا جب آپ وڈ سرفیس کریئیٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ آڈیو سرفیس ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا کچھ نام بغیرہ نہیں آ رہا تو آپ نے ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ اس کے مٹیریل کا نام دے دینا ہے فر ایزیمپل وود اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وود ریلیٹڈ آڈیو سورس آڈ کر دینا ہے اور یہ جو ہے بھی آڈیو سورس یہ ڈیفارٹ ایک اوبجیکٹ ہے جو کہ سب پہ ہی والا سیمیلر جائے گا اوکے تو اس کی پر ہی نہیں کرنی اس کے علاوہ آپ سموک کا جیسے پارٹیکل ہے تو اگر آپ کوئی اور پارٹیکل افیکٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا افیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو مین چیز ہے ایک تو آڈیو سورس جو ہے وہ ایڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ مکسر گروپ جو ہے وہ بھی ایڈ کرنا ہے جو کہ آہ ڈیفرنٹ آڈیو سورس کرنے کے لیے ہوتا ہے تو ابھی ڈیفارٹ فوٹ مکسر ایڈ ہے اور ڈیفارٹ فوٹ مکسر کے اندر ڈیفرنٹ ساؤنڈ آلریڈی ایڈ ہے تو یہی والا رہنے تھے آپ اور جہاں پہ یہ آڈیو سورس جو ہے یہ آپ نے ایڈ کر دیا اور مکسر کے اندر آپ مزید ڈیفرنٹ ساؤنڈ وڈ کی ساؤنڈ بھی آیڈ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ پلے کر سکتے ہیں یا نیو آڈیو مکسر بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کسٹم فوٹ سٹیپ سرفسز بھی بنا سکتے ہیں ہم نے کچھ فوٹ سٹیپ سرفسز آلریڈی ایڈیڈ ہیں ڈیفارٹ ہے گریول ہے اور میٹل سرفس ہے اور گراس سرفس ہے اور ان کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں that's it اللہ حافظ